السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی خدمت میں بہت معدبانہ درخواست ہے دوستوں ہمارا چینل اس وقت بڑے برے وقت سے گزر رہا ہے چینل کی ریچ فلال بہت زیادہ کم ہو گئی ہے آپ لوگوں سے بہت معدبانہ درخواست ہے اس کام کو اپنا کام سمجھیں چینل پر موجود تمام ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں کمنٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں کے تحرے شیئر بھی کریں دوستوں جو باتیں میں آج کرنے والا ہوں ان باتوں کا مقصد آپ حضرات تک کوئی نیوز روم میں بیٹھے ہوئے ریپورٹر کی طرح نیوز پہنچانا خبریں دینا نہیں ہے بلکہ ان باتوں کا مقصد آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا یہ ملک کس طرف بڑھ رہا ہے ہم جانتے ہیں گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہلدوانی کے اندر کچھ حالات خراب ہوئے تھے سلمان بھائی نام کے ایک شخص ہیں انہوں نے وہاں پہنچ کر جو بھی وہاں پر حالات ہوئے ان حالات سے جو لوگ غریب تھے بیچارے متاثر ہوئے ان کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر ان غریب لوگوں کی مدد کی ان کی ضرورتوں کو پورا کیا روپے پیسے سے ضرورت کی چیزوں سے پتہ ہے چلا کہ انہی کو آریسٹ کر لیا گیا جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں شر پھیلاتے ہیں ان پر کوئی بات نہیں کی جاتی یا کاروائی نہیں کی جاتی لیکن موجودہ دور میں لائن آرڈر کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ اگر کوئی کسی غریب کے گام آتا ہے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے غریب کی مدد کرنا اس وقت منا ہو چکا ہے کچھ وقت کے بعد پتا چلا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد کہ ان کو اور ان کے ٹیم کو جو آریسٹ کیا گیا تھا بہرحال ان کو چھوڑ دیا گیا ایک حالات تو یہ ہیں دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کوئی غیر مسلموں کا تہوار تھا خدا جانے کونسا تہوار تھا اس میں کچھ لوگ نکلے اپنا تہوار منانے کے لئے لیکن پتہ نہیں ان کو کیا سوجی انہوں نے اپنا روح مسجد کے طرف کر لیا پولیس کی موجودگی کے اندر انہوں نے مسجد کے اندر گھسکے توڑ پھوڑ کی مسجد کے مینار پر چڑھ کر وہاں جھنڈا لگایا بھگوا جھنڈا اور اس کے بعد مسجد کے اندر قرآن مجید وغیرہ تھے اس کی بے غرمتی بھی کی اور پھر دوبارہ یہ جا اور ہو جا پولیس اس میں ساتھ تھی پولیس کا اس کے اندر اہم رول تھا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے وہاں پر پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے اور دوسری طرف جو لوگ دنگا پہلا رہے ہیں پولیس ان کو پورا مطلب ان کے سامنے پولیس کے سامنے یہ سارا 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 کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پروٹیکشن مل رہی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک چیز اور میں نے دیکھی تھی یہ بھی دو تین دن پہلے دو چار روز پہلے کہ ایک IPS آفیسر ہے ان کو خالستانی کہ دیا گیا ان کا امامہ دیکھا تھا ہے سکھ جو پکڑی بانتے ہیں وہ دیکھ کر کے IPS آفیسر کوئی چھوٹا موٹا اٹھائی گیرا بندہ نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گوڑی میڈیا جو ہمارا اس وقت الیکٹرونک میڈیا ہے اس پر اس مددے کو لے کر کہ کوئی بحث ہوئی کوئی بحث نہیں باقاعدہ پنجاب کے اندر ووٹ خراب کیے گا ہے آٹ ابھی وہاں پر میر الیکشن ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اندر اتنی بری حالت ہو گئی دیموکریسی کی کہ سپریم کورٹ کے اندر ووٹس کی کاؤنٹنگ کرنی بڑی یہ جمہوریت اس وقت جمہوریت کی حالت مدرور دیموکریسی لیکن اس کے باوجود گوڑی میڈیا میں ان دونوں مددوں کو لے کر کے کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہو کہ بھئی اتنے بڑے بندے کو اب کوئی مسلمان ہو تو اس کو پاکستانی کیا دو کوئی سکھ نظر آئے تو اس کو خانستانی کیا دو اور اگر کوئی بندہ ووٹوں کی گنتی اور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس پر ڈیبیٹ مت کرو آپ اندازہ لگا رہے ہیں ساری باتیں ملک کو کس طرف لے جا رہی ہیں دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے بیڑھتے ہوئے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشانی اس کا حدیث کا مفہوم ہے برے حالات دیکھتے ہوئے ظلم کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کے اگر کوئی بندہ خاموش رہ جائے یہ گنگا شیطان ہے ہے نا حق کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا یہ گنگا شیطان ہے اب ان حالات میں مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا ہم حق کی آواز اٹھانے والے بنیں گے یا گنگا شیطان بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے تو اپنا ہاں قدا کر دیا کم سے کم میں گنگا شیطانوں کی کٹیگری میں نہیں ہوں اب آپ کی باری ہے ورنہ جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کا نمبر آرہا ہے شاید اگلا نمبر آپ کا